بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین کربلا کے واقعے کے بعد جو لوگ اہل بیت زندہ رہ گئے تھے ان کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا گیا آپ جب مدینہ منورہ پہنچی تو یہاں بھی آپ کو سکون سے رہنے نہیں دیا گیا قاتل حسین کو یہ ڈر تھا کہ مدینہ میں رہ کر بی بی زینب رضی اللہ عنہ ہمارے لئے ہترہ بن سکتی ہیں اور ہماری حکومت کے حلاف بغاوت کر سکتی ہیں لہٰذا آپ کو ترہ ترہ کے بہانوں سے تنگ کیا جانے لگا اور مدینہ چھوڑنے کی دمکیاں دی گئیں بلا آہر تنگ ہو کر آپ نے ملک مصر کا روح کیا اور صرف ایک سال کے بعد اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئی کربلا کے بعد ابن زیاد اور یزید کا انجام کیا ہوا عبید اللہ ابن زیاد یزید کی طرف سے کوفہ کا والی اور گورنر تھا اسی بدنہاد کے حکم سے حضرت امام حسین اور اہل بیت علیہ السلام کو یہ تمام تکلیفیں پنچائی گئی یہی ابن زیاد مصر میں تیس ہزار فوج کے ساتھ اترا مہتار نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلے کے لیے ایک فوج لے کر بیجا مصر سے پندرہ کوس کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا اور صبح سے شام تک حوب جنگ رہی جب دن حتم ہونے والا تھا اور آفتاب قریب غروب تھا اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آگئی ابن زیاد کو شکست ہوئی اس کے ساتھی باغے ابراہیم نے حکم دیا کہ فوج محالف میں سے جو ہاتھ آئے اس کو زندہ مت چھوڑا جائے چنانچہ بہت سے ہلاک کیے گئے اسی ہنگامہ میں ابن زیاد پی فرات کے کنارے محرم کی دسویں تاریخ کو سرسٹ ہجری میں مارا گیا اور اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بیجا گیا ابراہیم نے محتار سکفی کے پاس کوفہ بجوایا محتار سکفی نے دارالعمارت کوفہ کو اراستہ کیا اور اہل کوفہ کو جمع کر کے ابن زیاد کا سرنا پاک اسی جگہ پر رکھوا دیا جس جگہ اس مغرور حکومت نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک رکھا تھا محتار نے اہل کوفہ کو مہاتب کر کے کہا اے اہل کوفہ دیکھ لو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خونے نہاق نے ابن زیاد کو نہ چھوڑا آج اس نامراد کا سر اس زلت اور رسوائی کے ساتھ یہاں رکھا ہوا ہے چھ سال ہو گئے ہیں وہی تاریخ ہے وہی جگہ ہے خداوند عالم نے اس مغرور فرعون حسال کو کیسی زلت اور رسوائی کے ساتھ حلاق کیا اسی کوفہ اور اسی دار الامارت میں اس بے دین کے قتل و حلاق پر جشن منایا جا رہا ہے ترمزی شریف کی حدیث میں ہے کہ جس وقت ابن زیاد اور اس کے سرداروں کے سر محتار سقفی کے سامنے لاکہ رکھ دئیے گئے تو ایک بڑا سانپ نمودار ہوا اس کی حبت سے لوگ ڈر گئے وہ تمام سروں پر گرا جب عبیداللہ ابن زیاد کے سر کے پاس پہنچا اس کے نتنے میں گس گیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر اس کے مو سے نکلا اس طرح تین بار اس کے سر کے اندر داہل ہوا اور غائب ہو گیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے بدلے لوگوں کو احدے اور حکومت کا لالچ دیا گیا تھا یزید اور ابن زیاد وغیرہ کے دماغوں میں جہاں گیر سلطنت کے نقشے کھنچے ہوئے تھے وہ سمجھتے تھے کہ فقط امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وجود ہمارے لئے ایش دنیا سے مانے ہے یہ نہ ہو تو تمام قرار زمین پر یہ سلطنت ہو جائے اور ہزاروں برس کے لئے ان کی حکومت کا جنڈا گڑ جائے مگر ظلم کے انجام اور کہرِ الہی کے تباک ان بجلیوں اور درد رسید گانے اہلِ بیعت کی جہاں برہم کو تاہیوں کی تاثیر راہ سے بے حبر تھے انہیں نہیں معلوم تھا کہ انہیں شہدہ رنگ لائے گا اور سلطنت کے پرزے اڑ جائیں گے ایک ایک شخص جو قتلِ عظم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں شاریک ہوا ہے ترہ ترہ کے عذابوں سے ہلاک ہوگا وہی فراد کا کنارہ ہوگا وہی اشورہ کا دن وہی ظالموں کی قوم ہوگی اور مہتار سقفی کے گوڑے انہیں رونتے ہوں گے ان کی جماعتوں کی کسرت ان کے کام نہ آئے گی ان کے ہاتھ کار دیے جائیں گے گھر لوٹ لیے جائیں گے سولیاں دی جائیں گی لاشیں سڑیں گی دنیا میں ہر شخص تف تف کرے گا اور اسی طرح ہوا مہتار سقفی نے قاتلین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چن چن کر قتل کیا اور کموں بیش تیس ہزار لوگوں کو موت کے گاڑھ اتار دیا واقعہ کربلا کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید ایک ہلاکت حیز اور انتخائی موزی مرض میں مبتلا ہوا پیٹ کے درد اور آنتوں کے زحموں کی تکلیف سے ماہی بے آب کی طرح تڑپتا رہتا جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے لڑکے ماویہ بن جازید کو بستر مرغ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے موز سے چیخ نکلی اور نہایت زلط و حکارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو پکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہون کے دبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا خدا اس منہوز سلطنت کی وراست سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہون پر رکھی گئی ہیں یزید اپنے بیٹے کے موں سے یہ الفاظ سن کا تڑپ گیا اور شدت رنجو علم سے بستر پا پاؤں پٹہنے لگا موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے تکلیف کی شدت سے چیختا تھا پانی کا کترہ ہلک سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چوبنے لگتا تھا عجیب کہرے اللہی کی مار تھی پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پاکر بھی چیختا تھا بلاہر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی